پاکستان کرکٹ ٹیم دے ترہ دفعہ کوچ راہنا لے سابق کپتان جاوید میاں داد دی مشاورت نال نیوزی لینڈ دورہ کیتے تربیتی کیمپ جاری ہے ایک ایم پندرہ دسمبر تک لاہور جاری را سی جنجو اندے بعد 18 دسمبر کو قومی ٹیم کراچی گنے نیوزی لینڈ روانہ تھی سی اتے اتھان ترہیٹی ٹونٹی سے ایک روزہ جنجو ڈو ٹیسٹ میچ بھی کھیڑ سی قومی کرکٹ دی بیٹنگی دے پی سی بھی نے ایک دفعہ پاک جاوید میاں داد دی خدمات گی دیا ہیں جن اکو انتہائی اہم قرار ڈی تاوین دا پیا ہے جنجو اے سابق کپتان اتے قومی کرکٹ ٹیم دا ہیرو لینڈ روزی لینڈ روی ٹیم دے ہم راویسن انہ دا کھڑا کے کرکٹ کھیڑر کرنے قبل تربیت نہایت اہمی ید دی حامل ہے اگر ہم نے سکھانا ہے یا بتانا ہے تو میں بلیف کرتا ہوں کہ یہ جو کیمپ لگتے ہیں اس میں آپ ایک نہیں پانچ آدمی بھی دے سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کو پرابلم ہے آپ یہاں کر سکتے ہیں مگر میں نے سمجھتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کی سیریز شروع ہو جائے اور آپ ٹور پر چلے جائیں تو وہ سیکھنے کا مقام نہیں ہوتا وہ ڈلیور کرنے کا مقام ہوتا ہے ہر پلیئر کو ہر آدمی کو اگر سیکھنا ہے تو وہ ہمیشہ اپنا آوٹ سائٹ وہ سیکھ سکتا ہے کیمپ میں سیکھ سکتا ہے الگ سے کر سکتا ہے مگر ونس یوار اون ٹور اور کھیلنے میں آگے تو اس کو پوری فوکس اور کھیلنے پر دینی چاہیے این تربیتی کیمپ تے دوران کھلاڑی فٹنس اتے دیگر تمام پیلوان تے پوری توجہ دے پہن یاد روے کہ قومی کرکٹ دا یہ دورہ دنیا نے سب تو وڈے ایونٹ ورڈ کپ کرنے پہلے آخری دورہ ہے پاکستان کرکٹر جاوید میاں داد دیوابسی کو بہتر اقدام تصور کی تاویدہ پیا ہے جلن جو اندی نگرانی ایچ ورڈ کپ جا ایونٹ دی تیاری بھی بہتر طور تے تھی سکسی محمد جاوید گفاری روئی ٹی وی لاہور